اس کا مقصد ہے اور وہ کامیاب ہو رہا ہے اب کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے دنیا میں جو یہ کہتا ہو کہ اختلاف بہت اچھی چیزیں ہونا چاہیے اور میں یہ کام کرتا دن بات کوئی بھی نہیں ایک چیز میں بڑا مسئلہ ہے اتحاد کیسے خائم اس کا تریفہ کر کس کو بھی نہیں معلوم ہے ہر آدمی کیا کرتا ہے اتحاد ہونا چاہیے ہم سب میرے پارٹی میں آؤ یہ اتحاد کی فروات ہے یہ ایک عجیب سی آپ بولتے ہیں اتحاد کے طرف بری امت آئے سب میری پارٹی میں آؤ آپ کی طرف بلانا چلو آج افیس سب آپ بھی آج ادھر یہ اتحاد کی بنیاد ہے کوئی ایسے ہیں اتحاد کے امت کے مسلموں کو آنا ہے سب مسلک سب جماعتیں سب چھوڑ دو ایک نام رکھیں کو اطولی یہ بھی بے خوفانہ فلسفہ ہے اتی بڑی امت کو ایک سو تیس قرارو آپ ایک ارگنائزیشن ایک جماعت اور ایک تنزل آپ کے کیسے جوڑیں گے یہ بھی خفانہ فرصفہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ایک چہر میں کہا ایک ہی اسکول ہوتا مسلمانوں کا ایک ہی دوا خانہ ہوتا مسلمانوں کا نہیں اتنی بڑی امتیں ہر جگہ چیزوں کی ضرورتیں سب کر رہے لیکن ایک ہی طریقہ کارت ساری چیزیں ہو سب درست ہیں بیس اصول اگر سیم ہو تو سب درست ہیں پھر کتاب و سنت اصول صحابہ نے جیسا سمجھا پھر جو جہاں اختلاف کی بارے میں کوئی نہیں بول رہا ہے کہ اختلاف ہونا چاہیے لیکن اختلاف پہ بات کر کے اپنے آپ کو اتحاد پہ سمجھ کے سب کو دعواتی تم میرے پاس آتو اتحاد پہ آنگا نہیں پہ نہیں آنگا سمجھیں تو اتحاد خائم کیسے ہوں گا یہ سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری یاد رکھیں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے دوسرے کو گمبرہ اور باطل سمجھ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ میرے پاس آنگا جبکہ ہمیں حقیقی اتحاد کے طور پر جانے کے ذریعے ضرورت ہے یاد رکھئے اور ہم دیکھتے ہیں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا